کچھ بات کرتے ہیں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے جن کا کہنا ہے کہ آئندہ تین ماہ میں محکمہ صحت میں ہر جگہ تبدیلی نظر آئے گی مزید کہاں میاں شہباز شریف نے محکمہ صحت کے ساتھ جو کچھ کیا ابھی وہ قوم کے سامنے آنا ہے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے عزاز میں تحریک انصاف کے مقامی رہنماؤں کی جانب سے کریم پار کول باغ میں ناشتے کی تقریب کا اعنقاد کیا گیا صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید سمیت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ اب کوئی این آر او نہیں ہوگا قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے وہ پانچ سے چھے کروڑ عوام جو اس وقت پنجاب کے اندر غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں ہم انشاءاللہ اوکو غربت کی سطح سے اوپر لے کے آئیں گے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کا کہنا تھا کہ آج کل پی ٹی آئی حکومت پر جو تنقید کی جا رہی ہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں جلد پاکستان کے حالات بدلیں گے صوبائی وزیر سہت کا کہنا تھا کہ نونڈگی حکومت نے سترہ ڈسٹرک میں لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیے جن کی انشورنس اور پریمیم ہی نہیں تھا ہمارے دیئے گئے ہیلتھ کارڈ میں تین دن کی وزوری اور کفن دفن کا خرچہ بھی ہوگا کیمروین مہران کے ساتھ محسن الوی لاہور